مرزا ندیم بیگ مرزا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں نوجوان طبقہ جو ہے وہ ملک کے اندر رائج غیر مساوی اور غیر منصفانہ نظام کی وجہ سے اپنے وطن کو چھوڑنے پر جو ہے وہ مجبور ہے اور اس کے لیے اس کو ہر قسم کی تغدو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنا پڑتی ہے اس کے لیے اسے یہ نہیں دیکھتا کہ وہ لیگل راستہ ہے یا ان لیگل راستہ ہے وہ ہر راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے ملک کو چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایجنڈ مافیا موجود ہے کہ جو ان نوجوانوں کے جذبات کے ساتھ ان نوجوانوں کے خواہشات کے ساتھ کھیلتا ہے اور ان سے لاکھوں یورپ بٹور کر ان کو ایک ایسے راستے کے اوپر چلا دیتا ہے کہ جو سوائے اندھیروں کے اور کچھ نہیں ہوتا پاکستان میں آئے روز ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ جس سے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایران سے نوجوان چلتے ہیں تو کئی وہیں بارڈر پر اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں کئی ٹرکی سے جو ہے وہ جب یونان کے لیے کشتی میں سوار ہو کر یورپ داخلے کی کوشش کرتے ہیں تو اس دوران کئیوں کی کشتیاں جو ہیں وہ پانیوں کے اندر غرق ہو جاتی ہیں اور کئی ایسے نوجوان ہیں کہ جو اس دوران کئی آوارز لاحق ہونے کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں یہ ایک ایسی کہانیاں اور ایسی داستانیں ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بسا اوقات رانگ ٹیک کھڑے ہو جاتے ہیں ناظرین نے محترم کل سے پاکستانی میڈیا کے اوپر بھی ایک خبر جو ہے وہ بڑے زور و شور سے چھاپی گئی ہے اور اس کو جو ہے وہ بڑا ہی نمائع کیا گیا ہے اور میں حیران ہوں کہ اس کے اندر جو ہے پاکستان کے بہت ہی موقع روزنامے وہ بھی شامل ہیں کہ جو اس خبر کو ریپورٹ کر رہے ہیں جن میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ ڈان کا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خبر جو جاری کرنے والے کا شاید قصور ہے کہ اس نے اس خبر کو پوری طرح وضاحت کے ساتھ پیش نہیں کیا اور تاثر یہ دیا گیا کہ اٹلی کے اندر جو ہے وہ سیزنل ویزے جو ہے وہ آلاو ہو رہے ہیں اور وہ صرف پاکستانیوں کے لیے ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں پاکستانی خبر کا وہ مطل آپ کی خدمت میں جو ہے اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ جس میں کہا گیا کہ اٹلی نے پاکستانی ورکرز کے لیے ورک ویزا کی اجازت دے دی روان سال تیس ہزار سے زائد ورک ویزا کا اجراع کیا جائے گا پاکستانی صفیر جوہر سلیم کا کہنا تھا کہ اس پیش کر سے زراعت سیاد تعمیراتی اور فریٹ کے تحت شعبے سے منسلک لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستانی ورکر بھی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں یورم میں مقیم ایمگرینٹس کے حقوق کی بات ہو سیاسی سماجی تقریبات کا احتمام ہو خواتین کو کیا کرنا چاہیے اور بچوں کی تربیت کیسے ہو پاکستانی سفارت خانے اور کانسلٹ میں معاملات کی بحث ہو تمام پاکستانی دیارے غیر میں پاکستان کے صفیر کیسے بن سکتے ہیں دیارے غیر میں ہمارے حقوق کی جانکاری کا تذکرہ ہو ان سب معاملات پر زوردار آواز کی ضرورت ہے دنیا میں آزادی اظہار رائے حقیقت ہے یا فریب مگر ہم آپ کو موقع فرام کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور ایک منفرٹ ٹاک شو بول بول بارسلونہ میں اپنی آواز کو بلند کریں خبر جو میں نے جیسا کہ پہلے ارز کیا کہ پاکستان کے اخبارات کی زینت بنی ہے وہاں پر بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ چرچہ ہے لیکن اصل میں یہ خبر ہے کیا دیکھیں یہ دیکھ رہے تو فلوسی ایک نام کا قانون ہے جو وہاں پر بنا ہے ٹو تھاؤزن ٹونٹی اور اس قانون کا اطلاق جو ہے وہ روہ سال تیرہ اکتوبر سے ہوگا اور اکتیس دسمبر دو ہزار بیس تک اس کے تحت درخواستیں دی جا سکتی ہیں لیکن یہ ہے کیا اصل میں دیکھیں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور خیر کرونا سے پہلے بھی جو ہے سپین بھی اور دیگر یورپی موالک بھی اٹلی بھی جن میں شامل ہے یہ عارضی ویزے جو ہے وہ جاری کرتے تھے اور یہ عارضی ویزوں کا مقصد جو ہوتا تھا وہاں پر ذراعت اور جو تعمیراتی شعبہ ہے اس میں ورکرز کی کمی ہوتی تھی جس کو پورا کرنا ہوتا تھا اس کے تحت جو ہے وہ مختلف ممالک کے لوگوں کو یہ ویزوں کا اجرا کیا جاتا تھا کرونا سے پہلے یہ اجرا جو ہے ویزوں کا زیادہ تر لوگ جو اس سے استفادہ کرتے تھے وہ مراکش رومانیا جورجیا اور یہ اسٹ یورپ کے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ یہ استفادہ کرتے تھے لیکن اس دفعہ جو ہے اس میں ممالک کی جو ہے فہرست بہت ہی وسیع کر دی گئی ہے اور اس کے تحت تیس ہزار آٹھ سو افراد جو نان یورپین ہیں ان کو یہ ویزا جو ہے وہ دیا جائے گا اور اس کے تحت وہ اس ویزے سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو ناظرین محترم ان ممالک کی فہرست کے اندر صرف یہ صرف پاکستانیوں کے لئے نہیں ہے میں یہاں پر واضح کر دوں اور یہ خبر سے ایجنٹ مافیا پاکستان کے اندر بھی اور یورپ میں موجود بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور پاکستانی نوجوانوں کو ورگلایا جا سکتا ہے کہ تیس ہزار ویزے ہیں لہذا آپ لوگ جو ہے وہ اپلائی کریں تو اس میں جان لیجئے کہ جن ممالک کے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اس میں البانیا ہے الجیریا جسے الجزار کہا جاتا ہے بنگلہ دیش ہے بوسینیا ہرزگوینہ ہے اور کوریا ساؤتھ کوریا اس میں بعض ایسے ممالک کے نام بھی آئیں گے کہ آپ شاید سن کر یہ حیران ہو جائیں کہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ آرزی ویزے پر آ سکتے ہیں تو ان کے جو ٹیکنیکل شعبوں کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ویزے ہیں یہ صرف ویزے کھیتی باڑی یا تعمیرات کے لیے نہیں ہے بہت سے ایڈمنسٹیشن کے شعبیں ہیں کہ جس کے لیے ان کو لوگوں کی ضرورت ہے اسی طرح سے ٹیکنیکل جو ہے وہ فیلڈ کے بہت سے اہم ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ان کو بندوں کی ضرورت ہے تو یہاں پر ساؤتھ کوریا ہو گیا ہائیری کوسٹ ہو گیا مصر ایل سلوہ ڈور ہے اتھوپیا ہے فلپائن ہے گیمبیا ہے گھانا ہے جاپان ہے ہندوستان ہے اور اس کے علاوہ کوسوو ہے مالی مراکش مارشس مالدووہ مونٹی نیگرو نائجر نائجیریہ پاکستان جمہوری شمالی مکدونیا سینیگال سربیا سری لنکا سوڈان اور توینس اور یوکرائن فیرس کے اندر شامل ہیں کہ جن ملکوں کے لوگوں کے اوپر یہ ویزے ڈیوائیڈ ہوں گے لہذا یہ مصد سمجھا جائے یا پاکستانی میڈیا کو غلط فہمی جائے لگ ہوئی ہے یا سفیر صاحب کی طرف سے جاری کردہ جو ہے پریس لیز اس میں جو ہے یہ کسی قسم کا معاملہ ہوا ہے کہ وہاں پر تاثر صرف یہ مل رہا ہے کہ یہ ویزے صرف پاکستانیوں کے لیے ہیں لہذا یہ ویزے صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہیں اس خبر میں صداقت ہے کہ یہ تیس ہزار آٹھ سو پچاس لوگوں کے لیے ویزے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اٹلی کی حکومت جاری کرے گی اور یہ اکتیس اکتوبر سے جو ہے اس کا جو ہے وہ فارم آویلیبل ہے اور اس کو یہاں پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ آن لائن بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو ایمیگریشن والے جو اٹلیان ایمیگریشن ہے وہ اس کا جائزہ لینے کے بعد آپ کی درخواد جو ہے وہ آپ کو ویزا جاری کرے گی اور یہ ویزا جو ہے جیسا کہ پہلے بھی ارز کر دیا گیا کہ آرزی مدت کا ہوگا اور اس کو جو ہے وہاں پر آپ جو ہے اس وقت تک استعمال کر سکیں گے کہ جب تک آپ کا ویزا جو ہے وہ ویلڈ ہوگا تو ناظرین محترم میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ اہم معلومات تھی اور اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی لوگ جو ہے وہ غلط فہمی میں وہ پاکستانی اخبارات کی خبریں پڑھ کر نہ ہوں اور نہ ہی کوئی جو ہے اجنٹ مافیا جو ہے اس خبر کو ایک سپرائٹ کر سکے اور نوجوانوں کے جذبات سے کیل سکے تو ناظرین محترمیسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بے کو اجازت دیجئے مگر ایک درخواست کے ساتھ کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور کومنٹ بکس میں آ کر ہماری رہنمائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہتر کر سکے اسی کے ساتھ اللہ حافظ